نہیں لڑکی کے بھائی کا نہیں پتا مجھے لڑکی کی ماں کا پتا ہے اس کا نام جنرل رانی ہے لڑکی کی ماں کا نام ہے جنرل رانی جس کا ڈیریکٹ لکھ ہوتا ہے چیف آف دی آرمی سٹاف کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارد آج چودہ اپریل ہے اور آج دن ہے جمعیرات کا یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس ویڈیو کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے حالات انتہائی سنگین ہو چکے ہیں اور آپ کی اور میری سوچ سے زیادہ صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے شدید خراب ہو رہی ہے معاملات شدید بگڑ رہے ہیں صدر نے کا نام نہیں لے رہے اور اس وقت لڑائی جنگ کشیدگی اور روج پر پہنچ چکی ہے پلین کیا تھا پلین کیا تھا سکرپٹ کیا لکھا گیا تھا سکرپٹ یہ لکھا گیا تھا کہ پہلے عمران خان کو ہٹایا جائے گا جب ہٹا دیا جائے گا تو یہ معلوم تھا کہ وہ ریزسٹ کرے گا یہ معلوم تھا کہ وہ ریزسٹ کرے گا وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اتنا زیادہ ریزسٹ کرے گا اور لوگ ایک مسئلے کی طرح کھڑے ہو جائیں گے اور وہ کسی چیز کا حیاء نہیں کریں گے اور وہ خان کے نیرٹیو کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے پھر چاہے ان کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہو چاہے پیپلز پارٹی سے ہو وہ امریکی مداخلت کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے لیکن ساتھی سکرپٹ کے اندر یہ بھی لکھا گیا تھا کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ جب وہ کھڑا ہو جائے نا پھر اس کو بدنام کرنا ہے پھر اتنا بدنام کرنا ہے اتنا بدنام کرنا ہے ترہ ترہ کے جھوٹ گھڑ کر لانے ہیں اور پاکستان کے بقاؤ میڈیا کے سامنے پیش کر دینے ہیں آگے پاکستان کے انکر جانے گلا پھاڑ پھاڑ کر بولنے والے صحافی جانے اور سیاسی دلال جانے آگے ان کا کام ہے لیکن اتنا خطرناک پراپے گنڈا کرنا ہے اتنا ملیشیس پراپے گنڈا کرنا ہے عمران خان کے خلاف کہ لوگ جو کل تک عمران خان کو ہیرو سمجھ رہے تھے وہ عمران خان کو اپنا دشمن سمجھنے لگے اور یہ جو بدماشیہ جنہوں نے میریٹ ہوتیل کے اندر ایک بزرگ شہری کو مارا جنہوں نے کل لہور کے اندر پاک فوج کے ایک میجر کو مارا اس بدماشیہ کو اس طرح پیش کرنا ہے کہ ادھر ٹوپی پہن کے جا رہے ہیں ادھر جناب لمبے بھوٹ پہن کے جا رہے ہیں ادھر جہاز کے اندر میٹنگز ہو رہی ہیں ادھر میٹرو بس کے افتتاہ ہو رہے ہیں یعنی جیمز بونڈ کی طرح انہیں پیش کرنا ہے اور لوگ سمجھیں کہ یہی نجات دہندے ہیں آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی انتہائی دبنگ ہنگامی پریس کانفرنس میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی کہا کہ اس پریس کانفرنس کے بعد سوالات ختم نہیں ہوئے سوالات مزید اٹھ گئے ہیں اس وقت جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری آپ سے گزارش ہوگی ایک اہم ترین بات کرنے لگا ہوں لکھ لیں لکھ لیں موبائلز فون کے اندر لکھ لیں کوپی پینسل لیں نوٹ فرما لیں پاکستان کے خلاف عمران خان کے خلاف سازش نہیں ہوئی سازش نہیں ہوئی مداخلت ہوئی ہے کچھ فرق واضح نظر آیا ہے کہ سازش نہیں ہوئی مداخلت ہوئی ہے لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے کہ سازش نہیں ہوئی مداخلت ہوئی ہے لیکن عمران خان کے بیانیے کی جیت ہوئی فتح ہوئی کہ کچھ نہ کچھ ہوا تو ہے ہے ایسا ہی نہیں حکومت گر گئی ایسا ہی نہیں حکومت گر گئی ایسا ہی نہیں عمران خان جس کے زیادہ ووٹ تھے وہ حکومت سے نکل گیا کچھ ہوا ہے سازش نہیں ہوئی مداخلت ہوئی ہے اکورڈنگ ٹو ڈی جی آئی ایس پی آر لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کچھ ہوا ہے آپ جس وجہ سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا اگر کوئی پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا پاکستانی اداروں کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا اگر پاک فوج کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا یعنی میلی آنکھ سے دیکھے گا بدماشی کرے گا اداروں کے خلاف جائے گا اداروں کے بارے میں گلیز الفاظ استعمال کرے گا اداروں کو گالیاں دے گا تو ہم ان کی آنکھ نکال دیں گے یہ پراپے گنڈا پچھلے ستر سالوں سے ہوتا ہوا آیا ہے ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے کچھ میں آپ کے سامنے آج ثبوت رکھنا چاہتا ہوں جی ہاں آپ کے سامنے کچھ ثبوت چلانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میرا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سوال ہوگا کہ اس سے ننگی گالیاں بھی کوئی ہوتی ہیں اس سے بڑا بھی کوئی پراپے گنڈا ہوتا ہے اس سے زیادہ بھی کوئی ادارے سے نفرت ہوتی ہے جیسے آج ایک سوال کیا گیا ایک ریپورٹر کی جانب سے کہ چودہ دفعہ تو گجران والا کے اندر نواز شریف نے گالیاں دی آرمی چیف کا مخاطب کیا کیا اس دفعہ کوئی اٹھائیس دفعہ مخاطب کرے گا تو اس کو واپس لے آئیں گے لہذا یہ ویڈیو دیکھئے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں نہیں لڑکی کے بھائی کا نہیں پتا مجھے لڑکی کی ماں کا پتا ہے اس کا نام جنرل رانی ہے لڑکی کی ماں کا نام ہے جنرل رانی جس کا ڈیریکٹ لکھ ہوتا ہے چیف آف دی آرمی سٹاف کے ساتھ یہاں یا تو مارشاللہ ہوتا ہے یا پھر مندخب جمہوری حکومت سے کہیں زیادہ طاقتور کی متوازی حکومت قائم ہو جاتی ہے معاملہ سٹیٹ ابابدہ سٹیٹ تک جا پہنچا ہے ہماری مسلح واج کچھ کو سیاستے دور رکھیں آج ہماری جدو جہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہے جس کا ٹینیور جس کی نوکری تین سال کی ہو اس کو میری قوم کے فیشلے کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے یہ روز روز مذاب پاکستان کے ساتھ کرنا آپ چھوڑ دیں میں حلف اور اپ آئین کی پاسداری کرو سیاست سے دور ہو جاؤ اور عوام کے منتخب نمائندوں کو حکومت کرنے دو سٹیٹ ابابو سٹیٹ مت بناو اب ان کو عوام کے فیصلے کو ماننا پرے گا عوام کا رائے چلے گا نہ پنڈی کا رائے چلے گا نہ پارا کا رائے چلے گا ادارے اپنے جرم کو تسلیم کر لیں قوم سے معافی مانگیں اس کے بغیر اب معاملات تین نہیں ہو سکتے جناب آپ نے خود دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کس طرح سے ادارے کو گالیاں دی گئیں میرا سوال اب یہ ہے بڑے اعترام کے ساتھ اپنی معزز فوج سے اپنے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے ہمارے اپنے ہیں اس لئے سوال پوچھنے کا حق ہر کسی کو ہے کیا ان کی آنکھیں نہیں نکالی جائیں گی جو سرعام فوج کو ننگی گالیاں دے رہی ہیں للکار رہی ہیں ان کی آنکھیں نہیں نکالی جائیں گی یعنی ان کو وزیر آزم بنایا جائے گا ان کو پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے ان کو وزیر خارجہ بنایا جائے گا ان کو صدر پاکستان بنایا جائے گا اور ان کو سرعام اجازت ہوگی کہ یہ پاک فوج کو بھی مارے ہیں یہ پاک ملک کے اندر جو یہ لوگ ہیں بیچارے بے بس مفلوج ان کو بھی مارے ہیں کچھلیں ان کو اجازت ہوگی کیا ان کی آنکھیں نہیں نکالی جائیں گی کیا ان کی آنکھیں نکالی جائیں گی یا ان کو ملک کے اندر ہم پہ مسلط کیا جائے گا آپ نے کہا کہ کوئی بھی دیکھے گا سازش نہیں ہوئی مداخلت ہوئی ہے پاکستان کی طرف کوئی بھی دیکھے گا تو اس کی آنکھیں نکالیں گے مجھے یہ امید ہے نکالی بھی جائیں گی اور ہمیشہ نکالی بھی گئی ہیں ہم نے دشمن کا پراپیگنڈا کبھی کامیاب نہیں ہونے دیا ہم یہاں پہ کھڑے ہوئی ہیں ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئی ہیں فیفت جنریشن وار لڑنے کے لیے لیکن مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے یہ جو آپ سے کچھ سیکنڈز پہلے میں نے ایک منٹ کیا آپ کو ویڈیو کلپ دکھائی ہے کیا اس کے اندر تو آداروں کے بارے میں بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں گالیاں تو بالکل نہیں دی گئی کیا ان کی آنکھیں نکالی جائیں گی یہاں پہ مسلط کیا جائے گا یہ پیغام کیا دیا جا رہا ہے آج پاکستانی قوم کو اس بہت شعور قوم کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ آدارے کو گالیاں دینے والے سارے صحافی آدارے کو گالیاں دینے والے سارے سیاستدان مسلط ہو جائیں گے لیکن آدارے کی آخری حد تک عزت اور ناموس کا خیار رکھنے والا جو ہے وہ دردر کے دھکے کھا رہا ہوگا وہ دردر کے دھکے کھا رہا ہوگا اور محبے وطن پاکستانیوں کو کالنے آ رہی ہوں گی کہ خبردار یہ کام نہ کریں اور بدماشیہ جو سرے عام ننگی گالیاں دیتے ہیں فوج کو وہ ٹی وی پر بیٹھ کے محبے وطن بنے ہوں گے لیکن جی عمران خان جیسے کہ میں نے اس ویڈیو کے ٹائٹل کے اندر کہا کہ امپورٹڈ حکومت کلین بولڈ ہو چکی ہے خان صاحب کا سرپرائز بھی آ چکا ہے وہ بھی ذرا جان لیجئے خان صاحب پہلے تو جانئے کہ کس چیز کا نام ہے پروین سہنے یہ انڈین ڈیفینس اینالیسٹ ہیں پچھلے دنوں پاکستان آئے ہوئے تھے میرے اس دنیا کے اندر سب سے پسندیدہ ڈیفینس اینالیسٹ یہ شخصیت ہے پروین سہنے بھارت کے یہ لکھتی ہیں کہ میں اردو کے اندر آپ کو ترجمہ کر کے سنا دیتا ہوں وہ کہتے ہیں میں نے جب اسلام آباد ڈائلوگ کے اندر آیا تو میں نے عمران خان کو بھی دیکھا میں نے جنرل باجوا کو بھی دیکھا جب میں نے عمران خان کو دیکھا مجھے لگا یہ پدائشی لیڈر ہے یہ پدائشی لیڈر ہے آئی کے ایز ای بورن لیڈر سٹینڈ ویڈ ٹال لیٹرلی وہ کہتے ہیں جو اپنی الفاظوں کے ساتھ پورے قد کے ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ کہتے ہیں میں نے فوجیوں کو بھی دیکھا میں نے عمران خان کو بھی دیکھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان پدائشی لیڈر ہے اس کو فوجی بننے کے لیے کاندے پر بیج لگانے کی ضرورت نہیں ہے وہ موہ لیتا ہے اس کو جو دیکھ لیتا ہے اس کا جادو اس کے سہر کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے وہ اور وہ فوجی ہے وہ جرنیل ہے وہ ایک سٹیٹس مین ہے اس کو کاندے پر بیج لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ پروین سانی بھارتی ڈیفینس انیلیسٹ کہتے ہیں اور اس کے بعد جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہہ دیا کہ مداخلت ہوئی ہے سازش نہیں ہوئی اس کے بعد فواد چودری صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان نیشنل سیکیورٹی کانسل کی پریس ریلیز کی ہی تو سیکھ ہے سیکیورٹی کانسل نے کہا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بیرونی مداخلت کی مضمت کرتے ہیں لفظ سازش استعمال نہیں ہوا اب ہم اس کو جوڈیشل کمیشن بنے بنے اور اس کے مداخلت کی تحقیق کریں وہ کہتے ہیں کہ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جب مداخلت ہوئی ہے اس پر جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کی تصدیق ہو یعنی آپ نے اقرار کر لیا سلیم صافی جو کہہ رہا تھا کہ خات جالی ہے خات جالی ہے خات جالی ہے خات اصلی ہوا تو میں صحافت چھوڑ دوں گا آج جی جی آئی ایس پی آر نے کہا خات تو اصلی ہے آیا ہے واقعی خات اور اس کے اندر یہ ہے کہ مداخلت کی گئی ہے کیا اس کے بعد اب فواد چوری صاحب یہ کہتی ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنے اب دود کا دود اور پانی کا پانی اور اب خان نے کیا سرپرائز دیا ہے خان نے جناب یہ سرپرائز دیا ہے کہ ایک سو تئیس عراقین قومی اسمبلی کے پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے اسطیفے دیئے ہیں ڈپٹی سپیکر قاسم خان سوری نے وہ تمام اسطیفے جو ہیں وہ منظور کر لیئے ہیں اور اس کا نوٹیفکیشن بھی اس وقت میرے پاس آ چکا ہے کہ ایک سو تئیس عراقین قومی اسمبلی کے اسطیفوں کو رولز اور ضابطے کے تحت منظور کر لیا گیا ہے لہٰذا ایک سو تئیس اسطیفے آ چکی ہیں گورنرز کے اسطیفے آ چکی ہیں اب اس کے بعد کوئی جواز نہیں بچتا اور اسطیفے بڑی بات یہ ہے کہ قبول بھی ہو چکی ہے اسطیفے کا بھی گئے قبول بھی ہو گئے لہٰذا اسمبلی کے اندر ایک بڑی جماعت ایک سو تئیس اسطیفے آ گئے اور پچاس سی سیٹوں والا پھر وزیراعظم کیسے رہ سکتا ہے یعنی ایک سو تئیس اسطیفے آ گئے قبول بھی ہو گئے پچاس سی سیٹوں والا شہباز شریف وزیراعظم کیسے ہو سکتا ہے لہذا عملی طور پہ آج عمران خان نے اسمبلی کو ارریلیونٹ کر دیا یعنی اب ایک سو تئیس سیٹوں پر زمنی الیکشن نہیں ہو سکتا یعنی آج عمران خان اسطیفے منظور کروا کے سپیکر کاسم خان سوری سے ایک بڑا سرپرائز دیا ہے اور عملی طور پہ آج عملی طور پہ آج جو اسمبلی ہے وہ ارریلیونٹ ہو گئی ہے اور یہ جو بدماشہ کی حکومت تھی یہ جو کرائم نیسٹر بنا ہوا تھا شعباز شریف یہ جو فقیر آزم ہے جو ہمیں بیگر کہتا ہے آج وہ کلین بورڈ ہو گیا ہے لیکن اس ویڈیو کا ایک نتیجہ ہے لڑائی بڑھ چکی ہے حالات مزید خراب ہو چکی ہیں سوالات مزید اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور میرا صرف ایک ہی سوال ہوگا کہ کیا اس بدماشہ کی آنکھیں نکالی جائیں گی کیا یہ جو فوج کو گالیاں دینے والے ہیں اور ویڈیوز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں ان کی آنکھیں نکالی جائیں گی یا محبے وطن پاکستانیوں کو یہ اٹھایا جائے گا پاکستان زندہ بات